السلام علیکم میڈیر ویوز امید خواہش یہی ہے کہ آپ سارے لوگ ٹھیک تھا خریت سے ہوں گے پاکستان سپر لیگ سکس میں اسلام آباد یونائٹڈ نے جو کل کر چھوڑا ہے اس کے بعد بات کوئی بچتی نہیں ہے سلف بلیف سلف کمیٹمنٹ ایٹیٹیوڈ اپٹیٹیوڈ میتھرڈ ٹکنیک ایگزیکیوشن دل دماغ سب کچھ لگا کر ایک ایسی پرفومنس دی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک ہمارے لیے نہیں بلکہ کسی بھی لیگ کے لیے ایک ٹاپ کلاس کرکٹ میں کنسیڈر کی جائے گی لیکن اس سے بھی زیادہ آج میں تھوڑا سا حیران ہوں تھوڑا سا پریشان اور تھوڑا سا پیشمان بھی ہوں کیونکہ جو میرے ساتھ ہوسٹ ہیں ان کے ساتھ آف دہ ریکنڈ بھی بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی تھی جو اسلام آباد کے خلاف تھی اور ایک میری جو تھی جناب جو میں نگس کیا تھا وہ بھی اسلام آباد کے خلاف تھا یہ ساتھ موجود ہیں تو ڈیبی غونٹ ٹھیکنگ رب الکرہشی عالیکم عالی قرآن لیکن تperformیکشن میں سب سے زبردست ہوتے ہیں آپ کے لیے سرپرائز موجود ہوگا ہمارے سادھ موجود ہوں گے پاکستان کی نمائنگی کر چکے ہیں کمر ستارہ ہمارے پاکستان کا تو یہ بڑی زبردست ہوگی یہ بات لیکن جب بات کی جائے کئی ماچز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک لیگ کا مزہ ہی دوبالہ کر دیتے ہیں لیگ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ایگزیکیوٹ کیا اسوام خواجہ ہمیں بڑی اچھی فارم میں نظر آئے کپتانی کو اگر ان کی دیکھی جائے اگر شداب خان کپتان نہیں تھے لیکن پھر بھی ہر ایک کو پتہ تھا کہ انہوں نے اپنا رول کیسے ڈیفائن کرنا ہے کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے سب سے بڑی بات پر شاور ظلمی کی جس طرح سے انہوں نے فائٹ کی اور سب بڑی دست اور اس پچ پہ بیٹنگ بارڈا اس پچ پہ دو دفعہ دو سو ہوا لیسن فار کوئٹا گلیڈیٹرز ہے اس وال کہ جناب ایک سو دیس رن سے ہارنا کوئی گیم نہیں ہوتی دو سو سنتالیس چیز کرنے اور محض پندرہ رن سے ہارے رابیل نے بات ٹھیک کی ہے کچھ گیمز ایسی ہوتی ہیں جو کمپیٹمنٹ کی جو کمپیٹیشن لیول کو کئی اور لے کر چلی جاتی ہیں اسلامباد یونائٹیڈ نے وہ مائل سٹون سٹ کیا ہے وہ دستک دی ہے اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جناب اب میچیز بھی آسان نہیں ہوں گے اب چھوٹے چھوٹے سکورز کر کے جو آپ پرفارمنسز دیتے ہیں وہ بھی کچھ بینچ مارک نہیں ہوں گے لیکن انٹرسٹنگلی جو آج ہمارے ساتھ گست موجود ہیں وہ پوری دنیا کا ایک ستارہ ہیں اور وہ انٹرنیشنل برینڈ ہیں اور اتنے دلچسپ ان کے بارے میں اتنی ساری میسٹریز ہیں اتنی کم عمر میں انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا اتنی چھوٹی عمر میں تو یہ آپ نے گیس کرنا ہے ضرور آپ بریک کے بعد میں بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل سکس کی ٹرانسویشن ای ٹی بی چینل کے ساتھ اور کل دبائی عرب امارات میں چھکے چوکوں کی بارش ہوئی پنتالیس چوکے اور پچیس چھکے لگے سراغ بہت ہی ایک زبردست اننگز تھی اور اسلام آباد یونائٹیڈ نے آج جو اس گراؤن میں کیا ہے وہ ایک ریکٹ سٹ کیا ہے لیکن آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں جناب پاکستان کے ینگیسٹ ایور کرکیٹر لیکن اس سے پہلے ان کا تعریف کروانے سے پہلے سرپرائز ہمیں ہم لوگ ڈرکھیں گے لیکن اس سے پہلے ان کا پیکش دیکھ لیتے ہیں جو دوسرے جو دوسرے موسیقی 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 وہ دوسرے دس پہر مگنے کی سکوے کارٹی پر میرے سکوے کارٹی پہلے موسیقی بہت ہی کوک شورت کا سکوکہ سکوہ کارٹی زیادہ کتا ہے اور گین باونی لائن کے باہت چاہرے آنڈا لائن کے آگے جس انداز سے انہوں نے یہ شورٹ کھیلا ہے انہوں نے یہ شورٹ کھیلا ہے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی زادہ صلاحیتیں موجود ہیں و اور اس حسن رزا استعمال کردخشیر و جیسے اکسٹر کامل کرم جانتے ہیں مثالی مثالی طرحی کارج باہر باہر نسائی اپنی ان کو کرد گیرے اور وہاں ہے صوت کو شویئر کرد جب کامل کرتے ہیں پاکستان کرکٹ اور جو پاکستان کے برینڈ زمین دنیا میں پاکستان کے جو هرون گو جو برینڈز ہیں جو لوگ ہیں جن کی کرکٹ کی وجہ سے پاکستان کی ایک پہنچان بنی ہے اور شاید یہ وہی لوگ تھے یہ وہی ٹیم تھی جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کی ایک جذباتی وبستگی ایک تعلق کرکٹ کے ساتھ بنا ہے بلکل اور پاکستان کے لیے سروسز اور اس طرح ملک کے کام ایج میں 13-14 ایج کی میں ڈیبیو کرنا This is something like really special ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حسن رضا صاحب السلام علیکم کیا حسن علیکم ہمارے جو بچے ہیں وہ ٹک 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 ٹی بلٹ موبائل فون سے ہی ان کو فرصت نہیں ملی آپ چاہ کے پاکستان کا ڈیبیو کر رہے ہیں جی ہاں ایک چلی انڈر 15 ورڈ کپ وہ ہے لمرڈ ورڈ کپ جس میں افشویب ملک کامان اکمل ہم نے کھلا وہ اور اس کے بعد لوٹ جیسی گا پر جہاں پر جہاں پر ڈریم ہوتا ہے کھلے گا وہاں میں اٹی رنس کی اگنس انڈیا کے اس کے بعد پر سائیڈ میں سائیڈ میں مجھے ملا اور سٹیک ٹک ٹک ٹوٹ تو بہت زیادہ ہوتی ہمارے پاکستان میں تو کھلphase تھا اور آٹھ سائل?!? کی ممر سے میں نے کرکٹ شروع کریں اس کے بعد پہ وہ کریف کہہ جو ہے وہ چلوہ میں چلتا رہا اور پھرے ایسپریٹی shot بڑھتی گئی اور پھر چانس ملتے گا ہے وہاں پر جو اپلا ایکسپریانس جو تجربات اندیں سیکھے ہیں یا جس حد تک یہ اگلی جنریشن میں کرکٹ ڈیلیور کر سکے وہ سکلز وہ لیٹریسی وہ سمجھ اور لیٹریٹ کر سکے کرکٹ کے حوالے سے یہ اپنی اکیڈمی میں سرویسز دیتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ آج بھی یعنی اکیڈمی سے ہی ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائیں بری مچ تینکیو اگر ان کے ساتھ موجود ہیں جی فرس کلاس کرکٹر اگر اگر اپنی اینالیسٹ ہیں بڑی سپردہ سٹیٹس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں آج کال سمارٹ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بتاتے نہیں ہیں لیکن چھپ کر کہیں ایک ساریسی ضرور کرتے ہیں کاشیف مجید صاحب اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ بھی مجید بڑا سمارٹ سے لگی ان کے ساتھ موجود ہیں سپورٹس جرنلسٹ ہیں لکھتے ہیں کرکٹ کے بارے میں آن فیلڈ کور کرتے ہیں ایک ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے انیلیسز ہیں جناب عرسلان شیرائی صاحب السلام علیکم مولکہ آپ جمعہ ہیں جمعہ مبارک آپ کو بھی ہو بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے حسن رضا صاحب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا اسلام آباد یونائٹیڈ کی جو ایک ویگرنس ایک فلیمبوئنس اور ایک ایلیگنس نے ضراری ہے گراؤنڈ میں ہم نے دیکھا جو چیز نوٹ کرنے والی تھی کہ جب انہیں ضرورت پڑی آسی فلی کو اوپر لے کر آئے جب ضرورت پڑی تو افتخار کو اوپر لے کر آئے جب یعنی ڈیفنس پر جانا تھا جب ہیٹنگ پر جانا تھا آسی فلی کو لے کر آئے مینٹلی بہت سٹرونگ لگ رہے ہیں لگ رہے ہوم ورک بہت زیادہ ہو رہا ہے سٹیٹیجائز کر رہے ہیں گین کو اسنٹ اٹھ لائک کے بڑا برینڈ بنتا جا رہا ہے اسلام آباد پی ایسا مینٹلی بہت زیادہ ہو رہی اسلام آباد پی جس طرح سے متحر ہے اپنے دیکھا لوگ شکورنگ میچ ستا دیائیں آبود ابھی شیکزاری اسٹیڈیم میں مگر جیسے اسھ اٹھ لگیں مہارا شروع ہو گئے اس کے بعد بیٹ سپر مجھے چاکے چاکے مانے شروع ہو گئے اسلام آباد کی سٹیڈی جو ایچھی لگی ہے لگی ہے سر ورپی ایسل میں کیونکہ دیکھنے سیچین کے ساپ سے وہ کیل رہے ہیں جو اسٹریلین پلیئر بھی ہیں اور بڑے رنس کرتے ہیں وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ چھیکزائی پچھ پہ وہ جیسے اسٹریلین میں کھیل رہے ہیں اور مرد پہ کھیل رہے تھے سارے شورٹسنوں میں کھیلے 105 رنس کیلنگ کھیلی دوسرا جو چیز ہے وہ ہے کوئلن مینرو ہے جو کہ مرد پہ کھیلتے ہیں مرد پہ کھیلتے ہیں 45 رنس کیلنگ بھی کھیلی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اگر آپ کا کسی بھی ٹیم کا اچھا کیلے گا ٹیٹو ٹی میں تو دیفنیلیلی میڈ آرڈر بیٹسمن میں آپ چینجز کر سکتے ہیں کسی کو بھی پلیئر کو لے گیا سکتے ہیں تاکہ ایوری جو ہے وہ آپ کا ایگین ہوتا رہے اور اچھا ایوری جو ہوتا رہے سوچی بات ہو رہی اسلام آہ یونیٹیڈ کی اور ان کے مائل سٹون جو اچیف کیا سوان خاہ جانے بھی جب آپ کمیٹیڈ ہوتے ہو تو اس طرح کی پیفارمنسیز ہوتی ہے لیکن ابھی ہم پیکش دیکھ لیتے ہیں اسلام آہ یونیٹیڈین پر شاہ ویسا لینکا مجھے کچھ مکم کسی جو دیکھنیڈی کتے ہیں جسی زیف کچھ دیفیر اور نتیج محبت مجھے کچھ پیش دیکھنیڈی کچھ سلوہ شک کچھ پیش ہ اور اکترہ اس ویچی گزر بس اکن باؤی سکتے ہیں گلور موسیقی 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 آپ دیکھتا ہی ہے کہ جب کھیلیں گے پتہ لگی ہے لمبے رنس کریں کیونکہ اب اپسٹ ہو گئے ہیں 247 منز بن چکے ہیں تو ہر ٹیم جو ہے وہ ریڈی ہو چکے گے ایک لمبا ٹارگٹ دے دلکل ایک بینچمارک سٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے ایک نئی پلاننگ کرنی پڑے گی نئی سٹریٹیجی بنانی پڑے گی کاشی مجید صاحب آپ کی طرف آتے لیکن پہلے ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کا آپس میں ملتانس سلطانس اور لاہور کلندس کی ٹیموں کے درمیان آج ایک بار پھر جوڑ پڑ رہا ہے اس سیزن کے پہلے میچ میں سلطانس نے کلندس کو سات وکٹوں سے ہر آیا تھا ان دونوں ٹیموں کے اوبرال ریکارڈ کو دیکھیں تو نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے چار میچز سلطانس جیتی ہے اور چار ہی میچ میں کامیابی کلندس نے حاصل کی ہے سلطانس کے خلاف کلندس کا ایوریچ سکور 157.9 ہے جبکہ سلطانس نے 169.8 کے ایوریچ سے لاہور کی خلاف رنس بنا رکھے ہیں بیٹنگ فرسٹ کے دوران ایک بار کامیابی سلطانس کو ملی اور ایک ہی بار لاہور کی ٹیم کامیاب ہو سکی بیٹنگ سیکنڈ میں بھی دونوں ٹیموں کا پلڑا برابر کا ہے تین بار سلطانس اور تین ہی بار کلندس فاتے ٹھیری سلطانس کے خلاف لاہور کا میکسیمم سکور 204 رنس اور سلطانس کا لاہور کے خلاف زیادہ سے زیادہ سکور 200 رنس ہے کم سے کم سکور کی بات کریں تو لاہور کلندس کی ٹیم نے سلطانس کے خلاف 115 رنس بنایا تھے جبکہ سلطانس کا لاہور کے خلاف کم سے کم سکور 114 رنس ہے ہیڈ ٹو ہیڈ میں کوئی میجر ڈیفرنس نظر نہیں آرہا لیکن لاہور کلندس کے پرفومنس یہ بتا رہی ہے کہ جناب ہم سی امید نہ رکھیں اور اگین بیگ میچ مہتان سلطان لاہور کلندس ابھی آج کی ڈسکشن کو جو ٹی 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 ہے مومنٹم کا کہل ہے اسلام آباد کی ٹیم کو کل مومنٹم ملا اپننگ میں پھر آسف کو پیج دیا آسف میں مومنٹم کیا پھر اس کے بعد تو جو امومن آواز لگ رہی ہے جو سا توڑو گئے وہی لالو کا تربوز جو ہے اسلام آباد نکل ایسی پرفومنس کی جو گیا برینڈن گئن کا پہلا معچ تھا میرن ہیال اس سے پہلے وہ ان سرفیسز میں معچ گئنے ہو کل ان کے بھی بلے پہ گیند آ رہا تھا ملتان بھی اسی سچویشن میں موجود ہے رنز رزوان کر رہے ہیں رنز صحیب کر رہے ہیں خوش دل شاہ نے نیچے سے ایک آدھ اچھی بائٹنگ کر دی شان مسود نے اچھی بائٹنگ کر دی ریلی روزو پہ ایک بڑی اننگز ڈیو ہے وہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں تو ان کی بائٹنگ بڑی اچھی جیل ہی بائٹنگ کی بات کریں خاص طور پہ جب ارفان فارم میں آ جاتے ہیں یا سوید تنبیر فارم میں آ جاتے ہیں وہ اچھی بائٹنگ کر دیتے ہیں عمران طاہر کے چار اور میں بڑے کم رنز ہو رہے ہیں وہ بڑی اچھی بائٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایک اچھا یونٹ ہے لیکن ان کی بائٹنگ ہے وہ ان کے لئے بہت ساری چیزیں آسان کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں دوسری طرف لاہور کا ہم نے میکنہ میں تذکرہ کر ہی لیا ہے پہ 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 پچھلے سیکممنٹ میں بھی کہ وہ ڈاؤنورڈ سلوپ میں موجود ہیں اور ان کو ایزا ٹیم بائٹنگ یونٹ میں بہت کچھ کرنا ہوگا بیوکز 247 رنز کا لئے ہیں اب ہر ٹیم نے بار سیٹ کر لیا پہلے ایک سو پچاس کا سوچ کے کپتان ٹاؤس کرنے جا رہا تھا اب وہ ٹاؤس کرنے جائے گا تو ایک سو نوے سوچ رہا گا اور اس میں بھی آپ کی بیٹنگ سٹرگل کر رہی ہے تو آپ بڑے مشکل میں ہیں حسن بات جیسے کہ آج میچ ہے لہور و ملتان کا میں کمپاریزن کر رہی تھی اگر اسلام و یونائٹی بڑی جلنٹ ٹیم ہے بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے لیکن ایک پلس پوائنٹ ان کا یہ چل رہا ہے کہ اگر ان کا ٹاپ آرڈر اٹھا کے دیکھیں لور آرڈر اٹھا کے رکھیں سٹرائک ریٹ جب وہ تین سو کے سٹرائک ریٹ سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں دو سو بہتر کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں تو باقی جو ٹیمز ہیں وہ اس طرح سے نہیں اس کو میٹ ٹی کر پا رہی ہیں تو اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے دیپینڈ یہ یہ کہ ٹاپ آرڈر جو ہے جیسے اب اسلام آباد میں لکھیں کہ اس مانخخوزہ کا اپنی بیٹس soحظہ اپنی بیٹس پارٹنر شیف دیر سو بہتر ایت کے لگے وہ ناگے رہے ہیں کہ اسلام آباد میں لکھیں جو آپ اسلام آباد میں بے گھٹ گرے ہیں تو اسلام آباد میں بے گھٹ گر سٹرائک ریٹ دیکھیں 모양 میں بے ہمارے ہیں کیونکہ اس کے کئر پا جو آرڈر میں بے گھٹ گرے ہیں جس کے وجہ سے جسے جو آسف کو چانس دیا گیا 14 بول لو پر پرا محش ان کے بیٹھے ہیں ایک محشتے ہیں دیا گیا ہونا چاہ سبیل کیا سمارے تو بالکل جی آج کے میچ میں یہی چیز ملتان سلطان کو اور لاہور کو اپنی بیٹنگ سرنگ کو مددے نظر رکھتے ہوئے اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر کرنا پڑے گا اور جو اہم ایننگز دیکھنے والی ہوگی وہ محمد رزوان کی ہوگی ٹاپ سکورر ہیں بڑے کمپوزڈ نظر آ رہے ہیں فلیم بوئنس ہے ان کی ایک ویگر ہے کمیٹمنٹ ہے ایک ایلیگنس ہے ان کی بیٹنگ میں محمد رزوان کے اوپر ایک پیکیج دیکھتے ہیں ملتان کی ٹیم ٹارنمنٹ میں مومنٹم پکڑ چکی ہے کپتان کی بات کریں تو محمد رزوان لیڈ فرام دی فرانچ کا صحیح مانوں میں حق ادا کر رہے ہیں پی ایس ایل سکس میں محمد رزوان اور بابر آزم ٹاپ بلے بازوں میں شامل ہیں کبھی رزوان تو کبھی بابر آزم ٹاپ پوزیشن پر پہنچتے ہیں اور ملتان کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ ان کے کپتان کی کارکردگی بڑے حد تک مستقل ہے رزوان اب تک اس سیزن میں آٹھ میچز کھیل چکے ہیں اور ایکسٹ آشاریہ دو آٹھ کی ایوریٹ سے انہوں نے چار سو انتیس رنز بنایا ہے ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو سنتیس ہے جبکہ وہ اب تک پی ایس ایل سکس میں چار نصف سنسریان سکور کر چکے ہیں محمد رزوان نے ٹارنمنٹ میں اب تک نو چھکے اور سنتالس چوکے لگا ہے محمد رزوان یقین ان مین ایس تو مومنٹ ہوں گے ان کی اننگز بڑی میٹر کرتی ہیں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ ایکسپلین کر سکیں پوائنٹ سٹیبل دکھائیں پوائنٹ سٹیبل پر بڑی دلچسپ صورتحال بندے ہیں ملتان لاہور کراچی اور پشاور میں سے ایک ٹیم میں فائنل فور کی دور سے باہر ہو رہا ہے ملتان آج اپنا نوہ اور لاہور کی ٹیم اپنا دسوہ اور آخری میچ کھیل رہی ہے لاہور اور ملتان دونوں کیلئے یہ میچ انتہائی اہم ہے اگر آج لاہور جیتی ہے تو وہ کالیفائی کر جائے ہار کی صورت میں اسے کراچی کے آخری میچ کے ریزلٹ کا انتظار کرنا ہوگا اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرنی ہوگی کہ کنگز یہ میچ ہار جائے کراچی کے خلاف کل کے میچ میں لاہور کے بلے باز وکٹ پر فسے نظر آئے اس میچ میں ہمیں لاہور کے بلے بازوں کی طرف سے کچھ تھرٹیز تو نظر آئے لیکن کوئی بھی بیٹس مین تھرٹیز کو ففٹی میں کنورٹ نہیں کر سکا ملتان کے خلاف آج کے میچ میں لاہور کے بلے بازوں پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے انہیں وکٹ پر ٹھہر کر کھیلنا ہوگا خاص کر کسی ایک بیٹس فین کو اپنی اس ایننگز کو اس طرح کیڑی کرنا ہوگا جیسے کر اسلام آباد کی کپتان عثمان خاجہ نے کی تھی لاہور کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر آج کا میچ ہار جاتی ہے تو اسے دعا کی ضرورت پڑے گی مجھے لگ رہا ہے کہ لاہوریانز مجھے مسلحے تک ضرور لے کر جائیں گے آپ کنٹنیو کریں نہیں مسلحے پہ تو نہیں لے جائیں تو میرے خال میں آج دیکھیں گے لیکن یہ بڑا مزے کا ہوگیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پشاور ظلمی آپ نے دس میچ کھیل چکا اس کے دس پوائنٹ ہے لیکن ان کا رنگ ہے پاسٹیو میں ہے 0.575 تو یہاں پہ اگر دیکھا جائیں تو ان کے آٹھ میچے ہیں ملتان سلطان کے دو میچے رہتے ہیں آخری میچ یہ آپ نہ کھیلیں گے اسلامبال لنائٹڈ کے ساتھ اور ایک میچ یہ آج کھیل رہے ہیں کلندرز کے ساتھ اور ایک میچ نیچے رہ گیا ہے کوئٹا اور کراچی کا کراچی اس وقت رات والا میچ جیتنے کے بعد آٹھ پوائنٹ اس کے بھی ہے تو اگر وہ دس پہ جاتا ہے ایک میچ لاہور کلندر کے والا میچ ہار جاتا ہے اور اگلا میچ سلطان ہار جاتے ہیں اسلامبال لنائٹڈ سے تو یہ چاروں ٹیمیں دس دس پہ آ جائیں گے پھر رن ریڈ پہ جائیں گے تو رن ریڈ میں لاہور کلندر کو اتنا اچھا نہیں ہے kittens میں نے چکا نہیں ہے سلامبال لنائٹڈ اچھا ہوجائے ہیں میں آج کیلے تھے تو پہلا عور جب اسمان خاجہ کو کیا تھا وگٹ کیپر گین سلپ کے آگے سے پکڑا رہا تھا تو وہ اتنا زیادہ سوئنگ بھی اس کو مل رہا تھا سو یہ جو سرفیس ہوگا بڑا میٹر کرتا ہے کہ کون سا پچھ تیار گیا حسن بھی زیادہ بدا سکتے ہیں کہ دس گیارہ پچھز وہاں پہ بنی نیا ہے کون سا ٹریک تیار ہوتا ہے پھر اس ٹریک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹریک تیار ہوتا ہے وہ ایک سیٹ کی باؤنٹری جو لیندھ ہوتا ہے اس کو بھی چھوٹا کر دے تو پھر اس پہ سپنر کون سا لگایا جائے گا یہ بہت ساری چیزیں چھوٹی ہیں کہ نورملی آپ کو گراؤنڈ میں جانے کے بعد یا ٹریک تیار سے پہلے جب آپ کو تھوڑا سا ریفری لاہو کرتا ہے کہ آپ پیش دیکھ سکتے ہیں تب جا کے آپ کو سمجھ آ دیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو مومنٹم ہے وہ یہ بتاتا ہے جو کل کے میچز کے بعد ون سیمنٹی جو ہے اب یہ پار سکور ہے اس سے اوپر اوپر رہنا ہے اس سے نیچے نہیں آنا تو سراب آج آپ ایک چیز مس کر گئے آج کے دن کیا ہوا تھا آج کے دن جی آئی سی سی ٹی ٹوینٹی چیمپنشپ پاکستان نے انڈیا کو یا چیمپن ٹروفی میں شکست دیتی تو وہ بہت زبردست یقیناً وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستانی کرکٹ کا اور اس کے بعد لوگوں نے پاکستانی عوام نے ایک بار پھر سے کرکٹ کو سلیبریٹ کرنا شروع کر دیا اور اس میں آمیر کا سپیل آپ کو یاد ہے کہ روحیت شرما ویرات کولی اور دھوانٹی ہو گئے تھے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ازر علی بچ گئے تھے جو کہ اگلی گئے تھے دوبارہ کولی آؤٹ ہو گئے پر ناظر علی بنا جو کہہ لیکن ہم وہ طرف کراچی کنگز ہم چاہ رہے کہ محمد آمیر ایسا ہی سپیل کریں ون پریڈکشن کی طرف شکتیں شرائی صاحب سب سے زیادہ گفت سے آپ نے جیتے ہوئے ون پریڈکشن سب سے ایکیوریٹ ماشاء اللہ آج نظر کا کھانتے ہیں کال تو خیر کار بھی لاہور ہرا بھار ہے آج لاہور 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 جیس میں رہتا ہے تو ذہن جائے ماہ سے سندر ختم ہو جائے آپ سے بیل کی چانئے ہوگی آئکے جی میکاشر محجید صاحب لاہور کلندرز اور جناب ملتان سلطان لے ساہب شرائی صاحب ریزاد بیٹے میں مجھے احساس ہویا کہ میں کی مخالفت بھی کروں تو میں گزارہ کر سکتا ہوں تو میں ملتان سلطان لے ساہب ہوں آچھا آسن ریزاد صاحب آبیسلی ملتان سلطان لے ساہب ہوں کیونکہ شاہ مسود بڑا سکرمی کیلئے لائسننگ میں اور گراف کرنا آگے انکرون کو ملتان سلطان لے ساہب ہوں جس طرح سے شورٹ کھلے پروپر انہوں نے بیک فکر پرنس ماری ہے میڈوڑکٹ کھلے ایک ٹائم پر پاکستان کے لیے ان کا نام بھی چل رہتا بہت زیادہ پھر کچھ مچوں میں وہ دروپ ہوئے مگر وہ واپس کمبک کر کے آئے اور پلیئر کی جو سکلز جو ہوتی ہے یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ واپس کمبک کر کے آئے اور اپنی فرنچاز کے لیے کھلے اور ایکسر اوڈنیو پر فورمیز دے دی ایسیل ایسا پر فورم ہے کہ اگر آپ پر فورم کریں گے تو دیفنیٹی پاکستان انٹیم پر لیکن بیک اور آپ لائم لائٹ میں آ جائیں گے آپ نوٹس ہو جائیں گے لاہور کلندر ملتان سلطان میں لہور کلندر کے ساتھ جاؤں گی کیونکہ ابھی ان کو اپنی بیٹنگ پر کام کرنا پڑے گا اور اچھے سٹرائی پریٹ کے ساتھ حسن رضا صاحب آپ نے بہت ارلی ڈیبیو کیا ایک ورلڈ ریکڈ ہے کوئی آخری پرغام آپ ینگسٹرز کو دینا چاہیں جو کسی حد تک یعنی ان کی امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں آج شاید ہمارا سٹرکچر اتنا بہتر نہیں ہے ہم کرکٹ کو بہتر نہیں کر پائے بہت لمبے حرصے سے یہ لاسٹ میسیج میں تو خود فورٹنس میں کیلا اور میں نے کافی کرکٹ کو سرف کیا اس کے بعد بائیس تھی اس کرکو جام میں ہم کیلے آج کے جو ینگسٹرز ہیں میں نے ان کا لیے میسیج یہی ہے میرا کہ بہت سارا ٹیلنٹ ہے اور سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو بھی رہتے ہیں فونز لیپ ٹاپ میں مگر سپورٹس ہے ایسی چیزیں کہ آؤٹڈور جب آپ جاتے ہیں ٹریننگ کریں اپنی اینجی کا خیال رکھیں اپنی بوڈی کا خیال رکھیں وہ بہت بڑی اپنی چیزیں جو بھی ینگ پلیئر ہے وہ اپنا فیچر بنائے اپنے ایک ٹارگٹ شیئر کرے پاکستان کا نام موشن کرے جو بھی گیم کیل رہا ہوں سٹیڈی بھی کرے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں آہ حسن رزم صاحب آپ کا بیہت شکریہ آپ کے سریف لائے اسلام شیرائی صاحب آلویز کاشریف مجید صاحب آپ کا بیہت شکریہ آپ کے بیہت شکریہ آہ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ دیکھنے کے لیے آج بڑا انفرسٹنگ گیم ہے اور پاکستان سپر لیگ سکس کی سیچویشن جس طرح سے ڈائسی ہوتی جا رہی ہے that means کہ ایک بہت بڑا برینڈ ہے پاکستان سپر لیگ اور شاید دنیا کی دوسری بڑی لیگ ہے اس وقت اور ایک بڑا ایک quality cricket ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آہ اجازت لیتے ہیں آپ سے اللہ حافظ